ملاحل ملک کی ویڈیو ملاحل ملک کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ چینہ نہیں چاہتی اور اب جو ہے بہت ہو گیا اب وہ ٹیبلٹس کھائیں گی یعنی کہ سوسائیڈ کرنے کا سوچ رہی ہیں دوستو اس ویڈیو کی پوری حقیقت میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو لازمی ویڈیو کو اینر تک دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی غلط فہمی یا خوش فہمی برقرار نہ رہے دوستو یہ ویڈیو اس وقت ٹک ٹاک پر کافی ویرل ہو رہی ہے کافی اکاؤنٹس پر اس ویڈیو کا استعمال کر کے لائکس پر ٹورے جا رہے ہیں اور ملاحل ملک کو بدرام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی کیوں آئی اور کب کی یہ ویڈیو ہے اس کے بعد میں آپ کو ملاحل ملک کے کردار کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی ویڈیو کی بات کی جائے دوستو تو سننے میں آیا جہاں تک مجھے پتا چلا ہے یہ ویڈیو بہت پرانی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ویڈیو ٹک ٹاک سے بھی پہلے کی ہے لیکن اب نہ جانے کس وجہ سے یہ وائرل ہوئی ہے اور کیسے وائرل ہوئے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور ملاحل ملک نے یہ ویڈیو کیوں بنائی تھی بہت پرانی ویڈیو ہے جہے کس لیے کریئٹ کی کیوں ایسا کہہ رہی ہیں یہ بھی ابھی تک بالکل سامنے نہیں آ سکا لیکن دوستو اگر ملاحل ملک کی کردار کی بات کی جائے کافی لوگ ان پر بلیم لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حارس کے پیار میں ایسا کیا کچھ لوگ کیا بول رہے ہیں کچھ کیا بکواس کر رہے ہیں یار م ملاحل ملک اچھا کام کر رہی ہے برا کام کر رہی ہے اس کا اپنا ذاتی فیلے اس کو ٹک ٹاک پر آنے کے لیے اپنے بابا کی اجازت درگار تھی جو کہ انہوں نے ان کے والد صاحب نے ان کو اجازت دے دی اس کے بعد انہوں نے ٹک ٹاک پر قدم رکھا جب ان کے والد صاحب نے انہیں اجازت دی ہے ان کی پوری فیملی ان کو دیکھ رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس پر کوئی بھی الزام لگانے والا جو کوئی بھی بکواس کرنے والا وہ جیسا کام کرے جہا جائے جیسی ویڈیوز بنایا ہمارا ذرا بھی حق نہیں ذرا بھی ایسیت نہیں کہ ہم لوگ ان پر کوئی بھی ذرا ستانہ کسیں یا بات بنائیں یا پھر ان کو باہر نکلنے کے قابل نہ چھوڑیں کچھ کمزرف لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ان کو مخاطب کر کے اپنی آئی ڈی کو آگے بڑھانے کے لیے یا لاکس فالو جو بھی ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ایسی گھٹی آرکتیں کر رہے ہیں جن میں بڑی بڑی موچوں والی سرکاریں بھی موجود ہیں آپ لو لوگ بہت خوبی جانتے ہوں گے شاید انہیں لیکن ایسے کتوں کے بھونگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو آپ یقین کریں گھر میں دال بھی شناکتی کارڈ دکھانے کے بعد ملتی ہے کسی کی ماں بہن پر الزام لگانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے میں نے مناحل ملک کی ایسی کبھی بھی گھٹیا ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ فاہشی ٹائپ ہو یا پھر اس طرح کی کچھ ویڈیوز میں سے ایک ہو وہ ایک اچھا کام کر رہی ہیں ایسی لڑکی ہیں آپ لوگ بھی انہیں سپورٹ کیجئے آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی ریگ ازار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا آپ نے بہت سے کیا رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ نے کے باہن